اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا غزوہ اب واقع ہے روزت الاحباد میں ہے کہ یہ غزوہ دوسرے سال کے اول میں یا پہلے سال کے آخر میں واقع ہوا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور خود صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بنی زمیر کے کافلے پر جو قریش کا ایک قبیلہ ہے طاقت کرنے کے قصص سے باہر تشریف لائے اور حامل لواء یعنی جھنڈا اٹھانے والے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابواہ پہنچے تو قبیلہ بن زمیرہ قصردار مقشی بن عمر زمیری صلی اللہ کے ساتھ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلی اللہ پر راضی ہو گئے اور صلی اللہ نامہ لکھا گیا پھر وہ قافلہ پندرہ دن کے بعد مکہ مقرمہ لوٹ گیا اس کے بعد اسی منزل ابواہ میں اور ایک قول کے بموجد اس سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن الحارس من عبد المطلب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عام چچہ ذات بھائی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عمر دس سال زیادہ تھی اسلام لائے